ایک جرنل ایک جرنل ایک جرنل ایک جرنل بائیس کروڑ عوام کی اوپر حاوی ہے باری ہے یا تو اس جرنل کو نیچے آنا پڑے گا یا لوگوں کو اوپر جانا پڑے گا دوئی سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو لائیو سیبی کازمی فیس بک لائیو اس وقت ناظرین کچھ اہم خبریں ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ علی احمد کر صاحب موجود ہوں گے ان سے کچھ سوالات آج رکھیں گے لیکن سب سے پہلے آپ خبریں سنیں ساکیب نصار صاحب کی ایک آڈیو ٹیپ جو اسی ویب سائٹ نے لگائی جس نے ماضی میں میجر گورایا کے چینل سے خبریں اٹھا کر لگائی تھی ساکیب نصار صاحب نے اسے جالی قرار دے دیا ہے اور نوازشی صاحب کے خلاف جو فیصل ہے اسے متنازع بنانے کے لیے یہ جسٹس ساکیب نصار اور سی پیک کو نشانہ بنانے کے لیے لیفٹینٹ جنرل آسم باجوا کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ نام نہات پروپیگنڈا رپورٹ تیار کرنے والے احمد نورانی کو ان خدمات کے عوض ایک سکولر اٹ رسک پروگرام کے تحت مالی آنت فرام کی جاری تھی یہ وہ لوگ ہیں سکولر اٹ رسک کو این ای ڈی اور کارنیگی کورپریشن نیو جورک کی طرح سے مالی آنت فرام کی جاتی ہے جو کارنیگی آپ کو پتہ ہے انڈورمنٹ فر پیس کی ایک سسٹر تنظیم ہے سکولر اٹ رسک جو ہے ایلفرڈ فرینڈلی جو پریس پارٹنرز ہیں اور بھارتی سنتکار ابھے کمار ایلفرڈ پریس سکولرشپ کے لیے ایک اہم اتیاد دہندہ ہے پیسے دیتے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ ایلفرڈ پریس اس وقت امریکہ میں جو احمد نورانی صاحب کو تربیت افراہم کر رہی ہے اب پاکستانی شخصیات کے خلاف ڈوریاں کن ایجنسیز کی جانب سے ہلائی جا رہی ہیں اور مہرے کون ہیں اب یہ بات چھپی ڈھکی نہیں ہے سب کے سامنے بات آ چکی ہے دوسری آڈیو مریعہ نواز صاحبہ کی ہے جس میں نون لی کے میڈیا سیل کو کہا جا رہا تھا کہ ان مخصوص چینلز کو آپ نے ایڈ نہیں دینا صرف اس چینل کو دینا ہے جو دوسرے مانوں ان کی پرموشن کرتا ہے اب اس پر کیا وہ صحافی بولیں گے بلکل بھی نہیں کیونکہ کوئی ایم ڈی پی ٹی وی لگا تھا تو کوئی چیئرمنٹ پیمرہ لگا تھا اب یہ کیسے بول سکتے ہیں صحافی تو چلے چپ ہوں تو برداشت ہوتا ہے لیکن یہ برداشت نہیں ہوتا جو کل ہوا ہے چار ہفتوں کا کہہ کر جانے والا قانون کو توڑ کر خود قانون کے رکھوالوں کو قانون پر لیکچر دے رہا تھا ماذا کیا عجب کمال ہے آئین کی بالدستی کے محافظ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے خطاب کیا وہیں سپریم کورٹ سے سزائی آفتہ چار ہفتوں کا کہہ کر جن کی عدالت نے جان کی زمانت مانگی انہی کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے کوئی جاج کوئی وکیل یہ پوچھنے کی حمد نہیں کر سکا جناب آپ تو تقریباً فوت ہو چکے تھے آپ یہاں ہماری محفل میں مہمان خصوصی کیسے آسمہ جانگیر مرہومہ کے نام پر یہ کانفرنس ہوئی اور اتفاق دیکھیں اسے تمظریفی دیکھیں بڑے بڑے جاج موجود بڑے بڑے وکلا موجود اور ایک اشتہاری عدالت سے سرٹیفائیڈ چور بھی موجود لیکن انصاف کا پرمانہ تو شاید اندہ ہے آنکھوں پر پٹی اسی لئے باندھی ہے نہ دیکھ سکے نہ سن سکے آسمہ جانگیر مرہومہ یہ بالٹھا کرے اور ہندوستان میں بہت بڑی شخصیت تھی یہ اور بالٹھا کرے اور ان کے پاک فوج کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ اب دیکھیں کہ ان لوگوں نے کبھی قانون کی بالہ دستی پر بات نہیں کی اب علی احمد کرت بہت اچھے وکیل ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن عوام میں جب یہ الیکشن لڑنے گئے کتنے ووٹ ملے یہ آپ کے سامنے اب یہ کل فرما رہے تھے ایک جرنل ایک جرنل ایک جرنل ایک جرنل پچاس روپے کا سٹام دھائیس سو روپے میں بیچنے کا کیا جرنل کہتا ہے آپ کو کسی کے مکان پر قبضہ کسی کی جائدات پر قبضہ اسپطال پر حملہ کیا جرنل کہتا ہے آپ کو اگر کہتا ہے تو نام بتائیں ہمیں بھی مل کے آپ کے ساتھ اسے کنڈیم کریں افتخار چودری کے ساتھ جتنے وقلات ہیں سارے کے سارے کروڑ پتی اور اپتی ہوگئے یہ خود آپ سننے اتزاد حسن کیا گئے رہے ہیں میری کوششوں سے بہال ہوا افتخار محمد چودری گو میں اس سے بہت ڈسپوائنٹ ہوا پر میں اس کے آگے کیسز میرے پاس بریف کیس بھر کے سوٹ کیس بھر کے کلائنٹ چانے شروع ہو گئے اتزاد حسن اس راست سے پردہ اٹھا رہے تھے کہ کیسے بڑے بڑے وکیلوں نے افتخار چودری کو بہال کروا کے اربوں روپے کمائیں ججوں کو بہال کرانے کا یہ سارا مالی فائدہ بڑے وکیلوں کو ہوا بڑے وکیل بریف کیس بھر بھر کا گھر لے کے گئے میں اس میں علی احمد کو کرد کو نہیں کہہ رہا میں بات کروں جرنل اب وہ تحریک اگر سزا نہیں ہوئی آج تک تو آپ مجھے پتا دے کر کسی وکیل کو آج تک سزا ہوئی ہے انصافی اور بے انصافی صرف غریب کے حصے میں کیونکہ سپریم کورٹ سے آپ کو پتا ہے جو جرم ہے انہیں نظر آتے ہیں ان سے کچھ میل دور ہوتے ہیں مراد میں وہ دنیا میں سب سے آگے ہیں انصاف میں سب سے بیچے ہیں ججز عدلیہ کے بارے میں آپ کسی کو روک کے پوچھ لیں وہ جو الفاظ کہیں گے گیرنٹی آپ کیمرے پر نہیں دکھا سکتے ہیں ایسا کیوں ہے مقلہ کل بھی جو نعروں کا شکار تھے آج پھر تیاری کی جاری ہے حلیہ مدکورت صاحب سے آگے تھے اس وقت چیف جسٹس افتہار چوہدری کو بحال کرانے میں ایک تحریک تھی وہ ایک بڑی انہوں نے اس وقت سٹرگل کی لیکن بعد میں وہ ہائی جیک ہو کہ پاکستان مسلمی نون میاں صاحب لے گے اس کو اب دیکھیں کہ چہروں کے نام پر انصاف کا پھر رواج پڑ گیا چند شرفہ مال بنا گئے باقی سب کچھ کو نظر نہیں آیا اور یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا بار بار کہ ایک جانب بائیس کروڑ عوام ہیں اور دوسری جانب ایک جرنیل کیسے کر لیتے ہیں یہ سب کچھ ہمارا عدالتی نظام اس وقت دیکھیں ایک سو چھبیسویں نمبر پر موجود ہے تو اس کی وجہ کیا جرنیل ہے یہ کیسے سچ کے نام پر اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں دیکھیں لاکھوں وہ کیس آپ سامنے دیکھیں جو زیر التوا پڑے ہیں غریب انصاف کے لیے دہائیاں دے رہے ہیں ظالم ازاد دندناتا پھر رہے ہیں کہیں سے انصاف نہیں ملتا ان سے کس جرنیل کا کچھ لینا دینا ہے کس جرنیل نے نکال نہ کرے ہیں جس شدت سے انہوں نے جرنیل 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 کا علم بلند کیا کبھی اگر اس شدت سے یہ سارے مل کر عدالتی اسلحات کے لیے بھی اپنی آواز بلند کرتے جس غریب کے نام پر جرنیل کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں کبھی اس غریب سے پوچھیں کہ آپ کے دکھ کی وجہ جرنیل ہے یا یہ عدالتی نظام پہلے نظام ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں نکلے پھر جرنیلوں کو بھی پکڑتے ہیں لیکن بیٹھ کر سم نے آزادی آزادی کر رہے ہیں مطلب انہیں علمی نہیں ہے کہ غریب کو دیکھیں انصاف نہ ملنے کی وجہ سے وہ آزادی لگا رہا ہے وہ غریب جرنیل سے تو پتہ نہیں ہے اسے عدالتی نظام کا لیکن اس سے جڑے ہوئے اداکاروں سے وہ ضرور آزادی چاہتے ہیں یہ جو اداکاری کا ایک سسٹم چال رہا ہے اس سے آزادی چاہتے ہیں جرنیل کو تو برا بلا ضرور کہیں آپ عدالتی نظام کو تشکیل دلوانے کے لیے جد و جہد کریں یہ اپا حج نظام ہے اس سے جان چھڑوائیں کوشش کریں کسی کے گھر پہ قبضہ جہداد پہ قبضہ پچاس سال سو سال دادا کیس ڈالتا ہے تو پوتے کو فیصلہ ملتا ہے کسی کو بندہ لڑک جہد انصاف لینے کے لیے ایک اور اسے لڑکا نہ پڑتا ہے کسی کی بیٹی کو کوئی دھکے دے کے گھر سے نکالے تو انصاف سالوں کی بجائے مہینوں میں ملے دنوں میں ملے پھر تو ٹھیک بات ہے اس نظام سے جڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیں کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے لیکن یہاں یہ نہیں کہ آپ کہ بات کریں گے تو آپ کے پر جل جائیں گے پاک صاف لوگوں بندہ واوا کرنے کی بجائے وہ پھر آپ کو گلیاں دنی شروع کر دیں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نظام بنانے کے لیے جسے وکلا دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ایسا نظام بنائیں وکلا کو بینک خود کرزہ نہیں وکلا کو ہم دیکھیں تو قدیزم محمد علی جناہ کی یاد آجائے یہ اس طرح کی کیٹیکری ہے شیر اور بکری ایک گھاٹ پر ضرور ہوں لیکن جج اور اشتہاری مجرم ایک منچ پر ایک سٹیج پر بلکل نہ ہو ایسا نظام بنائیں بریک کے بعد کرتے ہیں بریک کے بعد علی احمد کر صاحب سے تفصیل سے ان کے سامنے سوال رکھتا جو میں نے ابھی اپنے انٹرون میں بتائے پورا پرگرام آپ نے دیکھنا ہے جائیے گا نہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں بریک کے بعد علی احمد کر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے ساری ابھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ نے جرنل 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 کی آپ نے ایک بڑی لمبی کردان کی ہے ابھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی اس وقت کون سا جرنیل ایسا ہے جو انصاف کی رہا میں حائل ہے اور انصاف ہونے نہیں دے رہا میں نے اپنی سپیچ پر جس کا بھی آپ نے ریفرنس دیا اس میں ہی میں نے یہ بات واضح طور دیکھ رہی ہے عدالتیں خود خراب نہیں ہوتی ہیں عدالتیں خود اپنی جو انصاف دینے کی جو ریت روایت اور ضرورت ہے اس سے خود آف دی ٹریک نہیں ہوتی کوئی پاور ہوتا ہے کوئی ایک طاقت ہوتی ہے جو اس سے اپنے مرضی کے فیسے فیسے سادر کرواتی ہے تو ہمارے پاکستان میں ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ شروع سے اسپیبلشمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے جب ان کا جی چاہتا تھا آرمی جنرلز کا وہ مارشلہ نافذ کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اپنے ہٹ میں جو ہے اپنے مارشلہ کی لیکلیٹی کو جو ہے اس کو سنٹیٹی دلواتے تھے تو اس طرح ہماری جو ریشی حقیقت میں جو آج جس میں نحیج پہ ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ اور رول جنرلز ہیں جو اس ملک میں مارشلہ جنہوں نے نافذ کیا تھے اچھا علی صاحب یہ ابھی جو آپ کی کانفرنس ہوئی ابھی آپ نے دیکھا کہ اس میں وہاں پر ججز بھی تھے وکلا بھی تھے اور آسمہ جانگیر صاحبہ کے نام پر یہ کانفرنس تھی لیکن اس میں وہاں پر سپریم کورٹ سے آپ کے اپنی کورٹ سے اشتہاری مجرم میاں محمد نواز شیف صاحب وہ آپ کو قانون سکھا رہے تھے تو آپ میں سے کوئی ججز میں سے وکلا میں سے کسی ایک نے بھی کچھ نہیں کہا تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں نہیں دیکھیں میرا تو نواز میاں صاحب سے کوئی نہ تعلق ہے نامہ اس لحاظ سے کسی پارٹی سے میرا تعلق ہے مگر جب بھی میاں صاحب کو شروع میں جاستہ کہ بلیتار جسٹس نے جب سزائیں دی اس وقت بھی میں نے کھلم کھلا ان فیصلوں کی اوپر تنقید کی اور میں نے کہا قانون آبائن کے مطابق یہ فیصلے غلط ہیں تو آج بھی میاں صاحب کے فیصلوں کے بارے میں سارے ملک میں ایک ہی رہا ہے کہ ان کو یہ فیصلے جو ہے کسی کے کہنے پہ دیا گیا ہے اور ابھی ریسنٹلی کل رات ہی جو ہے وہ ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے جس میں ساکیب نصار اپنے کسی جج کو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اور مریم کو جو ہے نہ تو بیل آؤٹ ہونا چاہیے اور نہ ان کو جیل سے باہر آنا چاہیے نہیں سب ابھی اس طرح کی ویڈیوز جو ہے پہلے تو ساکیب صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے بری طرح اس کی فرنزک آڈٹ انہوں نے مانگا ہے اس کو کروائیں لیکن ہمیشہ کوش طرح کی ریکوائرمنٹ آتی ہے کوئی ویڈیو آتی ہے کوئی آڈیو آتی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر لیک کرتے ہیں بجائے اسے پراپر فورم پر لے کے جائیں عدالت میں لے کے جائیں کیس ڈالیں کہیں دیکھیں زیادتی ہوئی ہے اس جج نے کی اسے پکڑیں یہ ایسا کیوں نہیں کرتے ہر دو مہنے بعد میاں صاحب سرغرو ہو جائیں نہیں دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے ایک حقیقت ہے آپ نے اس حقیقت کو عاشقار کرنا ہے آپ نے اس حقیقت کو سامنے لانا ہے تو ضروری تو نہیں آپ اس کو کوٹ میں لے جائیں ضروری تو نہیں کسی خاص پرنس کانفرنس میں لگنا ہے آپ کو موقع مل گیا جس سے شمیم نے جو اس بات کو ڈسکلوز کیا آپ کے پاس ویڈیو موجود ہی ہے کسی بھی طریقے سے آپ نے اس ویڈیو کو ریلیس کر دیا کوئی اس میں بری بات تو نہیں ہے ضروری تو نہیں کہ کوٹ میں جائے گی تو یہ ویڈیو کی کوئی لیگل سینکٹیٹی ہو جائے گی کوئی اس کو لیگل ویک مل جائے گا بات ہے اب تو سوشل میڈیا سب سے بڑا لوگوں کوئی خیالات کا ایک ذریعہ ہے جس میں لوگ اپنے اشانات کا اظہار کرتے ہیں اچھا نہیں سب اگر آپ کی بات یہ مان لیں کہ ججز کو سزا نہیں ملی آج تا کوئی جج سامنے نہیں تو ہم نے دیکھا اس طرح تو وکلہ کو بھی کبھی نہیں ملی کتنے ان کے کیسی اس طرح کے سامنے آئے الزامات بھی لگتے رہے ان پر انہوں نے اسپطالوں پر حملے کے مختلف طرح کے وکلہ پر آپ کو پتا ہے جس کی آپ کی قیادت آپ نے خود بھی کی کئی دفعہ لیکن کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ جس میں کوئی وکیل جو ہے اسے کبھی کوئی سزا ملی ہو تو جج بھی اس کو بھی نہیں ملتی جرنیل کو بھی اور مقلہ کو بھی تو انصاف کے صرف غریب آدمی کے لیے دیکھیں میڈا میں آپ کو بتا ہوں آپ اگر ہیومن ہسٹری کو دیکھیں ہیومن ہسٹری میں یہ ہوئے ہے کہ جب بھی کسی انسٹیٹیوشن کو یا جب بھی کسی گروپ کو یا جب بھی کسی پارٹی کو جب بھی انس کو پاور ملائے اور ایبسولیوٹ پاور ملائے تو خامخواہ اس ایبسولیوٹ پاور کا میسیوز ہوا ہے وکیلوں کو لائرز مومنٹ کے بعد وکیلوں کو ایک بہت بڑی جو ہے گود نیم ملائے ریپوٹیشن ملائے ایکسٹینٹ ہوا ان کی ارگنائزیشن اور ایک دسپلن کے تحت یہ سارے جمع ہوئے تو جب ان کو اپنی طاقت کا احساس ہوا تو تھوڑی بہت تو پھر مسیوز ہو جاتی ہے وہ بھی جونئرز نے کی ہیں کوئی سینئر کے بارے میں تو آپ نہیں بتانا سکتے کسی سینئر نے اپنی اس وقلہ کی اہمیت کا کوئی ناجائز سائدہ اٹھا ہے اچھا علی کر سب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ جرنیل 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 روکتے ہیں پچاس روپے کا سٹام میں نے اپنی انٹرو میں بھی کہا دھائی سو کا بکتا ہے آپ کی سپریم کورٹ کے پاس قریب لوگ مرتے ہیں کوئی اس انصاف نہیں ملتا ملینز مقدمے پڑے ہوئے آپ کی عدالتوں میں اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو پتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے روزانہ لیکن کچھ بدلتا نہیں کیا یہ جرنیل آپ کو سب کہتے ہیں کرنے کو یا نہ کرنے کو نہیں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں میں جو بات کرتا ہوں میں بہت شروع سے میں کہتا رہا ہوں اور بہت ذمہ داران ہے حیثیت میں کہہ رہا ہوں آپ نے مجھے وکلا وکلا کیمیونٹی کے ایک لیڈر کے طور پر آپ نے وہ انٹروز کیا وہ لیڈر تو میں نہیں ہوں بہرحال میں سپریم کورٹ بار کا ایک دبنگ تریزیڈنٹ رہا ہوں وائی چیئرمن رہا ہوں ہمیشہ میں نے بکلا کہ جو بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ جو بھی مومنٹ یا ریلیز تھی اس میں میں نے برچر کے سال لیا وہ بہت کوششوں کے بہت دیر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کمالے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو صحیح ٹریک پر لائے جائے جب عدالتیں اور سپریم کورٹ اور آئی کورٹ کے ججز ٹھیک ہو جائیں گے وہاں لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا تو ہر نیچے جتنی بھی انصاف کے حوالے سے کچھری میں جتنی بھی لوگوں کے جذبات کا خون ہوتا ہے جن لوگوں کے جذبات کو کچھلا جاتا ہے یا ان کو کسی بھی کسی بھی لیاس سے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا جاتا ہے وہ سارے چیزیں ختم ہو سکتے ہیں اچھا علی کچھ لوگ دیکھیں یہ بھی ریکارڈ پر بات ہے کہ آپ کا جو لانگ مارس تھا جب آپ لوگ کر رہے تھے تو اس وقت یہ لانگ مارس کے معاملات بھی جو تیہ ہوئے تھے وہ جنرل کیانی صاحب نے ہی کروائے تھے تو وہاں پر بھی تو جنرل انوالو ہو گیا نہیں میدم یہ بات نہیں کریں میں نے جب یہ آپ کو کہا لے کہ میں سپریم کورڈ بار کا دبنگ پریزیڈنٹ تھا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کسی نے کبھی مجھ کو نہ ڈائریکشن دی ہے میں کبھی کسی نے مجھ کو کہا جو کچھ کیا میں نے اپنی طاقت پر کیا اور جو کچھ کیا میرے ساتھ جو میرے وکیل تھے ان کی میں نے سٹینٹ پر کیا ہم کو کسی جنرل نے سرکوں پر نہیں لیا سرکوں پر لوگوں کو وکیلوں کو لانا یہ بہت آسان کام نہیں دنیا کا مشکل کام نہیں نہیں علی صاحب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مارچ تو آپ لوگوں نے خود کیا لیکن اسے بند کرونا آپ کے جو معاملات بہتر کروانے کے لیے میاں صاحب جن ڈکلے تو اس وقت جنرل کی آنی انٹرفیر کرے گی وکلا کا لانگ مارچ جس میں بڑی امپورٹنس ملی اور اس میں کامیابی ہوئی وہ ہے کہ جب میں اور وکلا ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے شہید وکلا تھے بعضوں کارکر کارکر کارشاہ اور بے شمار بے شمار ہم سب جب یہاں سے سینکروں وکیلوں کے ساتھ لانگ مارچ ہم نے کوئٹہ سے شروع کیا اور سارا میڈیا کوریج ہمیں دیکھتا رہا پاکستان میں سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے وہاں لانگ مارچ وہاں سے بنا جب ہمیں سندھ اور بلوستان کے بارڈر پہ روکا گیا اور بعد میں ہمیں ائر فلائٹ سے جانے نہیں دیا گیا دوسرے دن نہیں جانے دیا گیا تو وہاں سے جب ٹیمپو بنا بعد میں سولہ مارچ کو سبا جو ہے وہاں سے لاور میں جماعت اسلامی کے جتنے بھی ورکرز تھے ان کا جی پیو کے سامنے پلیس کے ساتھ بڑی خاصی چڑپ ہوئی اس جڑپ کے بعد اور ہمارے لانگ مارچ کی وجہ سے پھر نیا صاحب اور دوسروں کو موقع ملا وہ بہر آئے اور جمع ہوتا گیا لوگ کہے تو کو جنانوالا میں جاکے ان کو مجبور ہونا پڑا کہنا اس میں کھینا اچھا علیہمد قرصب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو افتخار چودری صاحب کے ساتھ جو تحریک چلانے میں وقلا تھے سارے لوگ نہیں لیکن ان میں سے کچھ وقلا جو ہیں وہ کروڑپتی اور ارپتی بھی بن گے بعد میں اس پر افتخار چودری صاحب ہیں ان کے بیٹے کو بھی دیکھ لیں آپ کی بات کرتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں ساری پاکستان میں اور آسٹریلیا میں پاکستان بیٹھے ہیں یا دوسرے جان تک آپ کی نشویہ جا رہے ہیں ایک آدمی بھی اگر یہ کہے اور آپ سے اگری کرے کیلئے مہت کرتے بھی پیسے کمائیں تو بلکل آپ مجھے بتائیے میں اس کے بعد یہ بار پالٹک سے بلکل میں کنارہ کش ہو جاؤ میں پریزیڈن سا آپ دو سال تک میں چودری اتخار کی کوٹ میں پیش نہیں گا میں آج بھی تین سال ہو گیا کہ میں آج بھی تین چار پیش ہوتا کیونکہ آتر منیلا صاحب چیف جس سیس کیونکہ میرا اور ان کا قریبی تعلق تھا اس کے علامہ آپ بتائیں کہ پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ میں پیسے کمانا ہوتا تو میں بہت کمانا میرے بارے میں یہ کوئسٹن باقی جانے ان کا کام بلکو صحیح بلکو صحیح اچھا نہیں علی صاحب یہ آپ کو نہیں کہا گیا تھا کچھ اور مقلہ کے بارے میں بات تھی بار ناظرین آپ نے آج کا پروغام دیکھا آپ نے علی احمد کر صاحب کی باتیں بھی سنی اور دونوں انگل جو میں آپ کے سامنے رکھے ہیں میری اب انشاءاللہ کوشش ہے جن کا ذکر کر رہے ہیں بار بار اب اگلی اپیسوڈ میں ایک جنرل صاحب کو بھی لاؤں اور ان کے سامنے بھی سوال رکھے کیوں آپ انصاف کے راستے میں رکاور بنتے ہیں ان کا